الحمدللہ 11 مارچ بروس پیر 29 شابان المعظم سن ہجری 1445 کو سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی مال گاؤں کے زیر احتمام تین مساجد کا افتتاح کیا گیا الحمدللہ مزد اہل سنت ختیجہ حاجی محمد یونس سردار کا افتتاح نماز زہر سے حافظ مقصود اشرب صاحب قبلہ کی امامت سے ہوا مسجد اہل سنت حاجی عبدالقدیر اشرفی کا افتتاح حضرت مولانا اشپاق برکاتی صاحب قبلہ مبلک سنی دعوت اسلامی مال گاؤں کے خطاب اور آل رسول حضرت مولانا سید محمد امین القادر صاحب قبلہ نگرہ سنی دعوت اسلامی مال گاؤں کی امامت سے ہوا اسی طرح مسجد اہل سنت سائرہ زوجہ مولانا شاکر علی نوری کا افتتاح آل رسول حضرت مولانا سید محمد امین القادر صاحب قبلہ کی خطابت و امامت سے ہوا تینوں مساجد کے افتتاح میں علماء اکرام امائدین شہر آوام ایل سنت اور علماء و مبلگین موجود تھے حضرت مولانا سید محمد امین القادر صاحب قبلہ نے اپنے خطاب میں ماہ رمضان میں روزے کی پابندی اور نیک آمال کی ترگیب کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نمازی بنانے پر زور دیا دوران خطاب موصوف نے حاضرین کو یہ بھی پیغام دیا الحمدللہ صلات و سلام اور حضرت کی رکت انگیز دعا پر محفل کا اختتام ہوا